تو اس لیے ایک تو اس بات پر متنبع ہیں میں اپنے آپ کو پہلے اور اپنے واسطے سے دوسری عذرات کو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سچی بات ہے کہ مفتی جو ہے وہ بہت بڑا منصب ہے اتنا بڑا منصب ہے کہ علامہ نبوی رمت اللہ علیہ نے اور علامہ ابن قیم رمت اللہ علیہ نے اس کو توقیع عن رب العالمین سے تعبیر فرمائے توقیع عن رب العالمین کہ جب کوئی مفتی فتوہ دیتا ہے تو وہ درحقیقت رب العالمین کی طرف سے دسخط کر رہا ہوتا ہے جب انسان سے پوچھا جائے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے جو یہ کہہ کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے یہ کام تو کس کا ہے اللہ جلالہ کا اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں یہ حلال ہے تو ہم رسول اللہ جلالہ کی طرف سے نائب بن کر اس کے وکیل بن کر ہم دسخط کر رہے ہوتے ہیں تو یہ توقیع عن رب العالمین ہے یہ تو درحقیقت اتنا نازک کام ہے اتنا نازک کام ہے حضرت امام مالک رب العالمین جیسا شخص جو میں نے چاروں فقہ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے خاص طور سے جب میں فقہ البیو لکھ رہا تھا اور تک میں لکھنے کے دوران بھی چاروں فقہوں کا جائزہ لینے کی کوشش کی جس قدر تدقیق امام مالک رب العالمین کے مذہب میں نظر آئی کسی مذہب میں نہیں ہے جسنی تفریعات ان کے مذہب میں نظر آئی ہیں اور کسی مذہب میں نہیں ہیں لیکن وہ فرماتے ہیں امام مالک رب العالمین کہ جب تک مجھے ستر اپنے وقت کے علماء نے اجازت نہیں دے دی اس وقت تک میں نے فتوہ دینا شروع نہیں کیا ستر علماء وقت نے جب یہ کہہ دیا کہ ہاں تم فتوہ دے سکتے ہو تو میں فتوہ دینے کیلئے بیٹھا اور اس کے باوجود ان کو کبھی میں نے کتاب میں نقل کیا ہے کہ ان کو کبھی لاعادری کہنے سے کبھی کچھ شرم نہیں محسوس ہوئی اتنا بڑا امام ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا تو لوگ آ رہے تھے سوالات کر رہے تھے پوچھ رہے تھے تو ہر ایک سوال کے جواب میں کہہ رہے تھے لاعادری لاعادری تو میں نے ان سے کہا میں نے غور کیا تو انہوں نے عدد لکھا ہے اس میں کہ کتنے سوالوں میں سے اکثر سوال کے جواب میں انہوں نے لاعادری فرم کہ میں نے مجھے نہیں معلوم اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان سے وہ کام لیا کہ جس کا کوئی شمار کرنا ممکن نہیں ہے اور حضرت امام مالک رمت اللہ علیہ کے کلامزہ نے ان کا علم پھیلایا اور ساتھ میں کوئی شخص کسی ایک مرتبہ کسی شخص نے کہا کہ حضرت یہ تو ایک خفیف سا مسئلہ ہے معمولی سا مسئلہ ہے تو فرمایا کہ لئیسا فی الفقہ سیون خفیف فقہ میں کوئی چیز خفیف نہیں ہوتی اس واسطے یہ کہہ کر میں اپنی میں جواب نہیں دے سکتا چاہے جب تک کہ مجھے پورا علم یقینی درجہ میں حاصل نہ ہو جائے اتنے باہر زخار ہونے کے باوجود ان کی احتیاط کا یہ عالم تھا اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہمیں اس خطرے سے کہ جب کوئی شخص مستفتی بنتا ہے سوال کرتا ہے تو بزرگوں نے فرمایا کہ وہ مفتی کو جواب دینے والے کو اپنے اور جہنم کے درمیان ایک واسطہ بناتا ہے اپنے اور جہنم کے درمیان ایک واسطہ بناتا ہے کہ میں جہنم میں نہ جاؤں جو کچھ ذمہ داری ہے وہ اس شخص کے گردن پر ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا امام محمد بن حسن شبیانی رحمت اللہ علیہ سے کہ آپ کو ہم ار وقت دیکھتے ہیں کہ فکر مند رہتے ہیں مغموم رہتے ہیں تو اور ایسا جیسے کوئی آدمی بشاش ہشاش بشاش ہوا کرتا ہے اس طرح کی قیفت نہیں ہوتی تو یہ میں نے اپنے والد ماجد رحمت اللہ علیہ سے سنا یہ بات کہ امام محمد نے جواب دیا کہ اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی گردن کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے جہنم و جہنت کے درمیان لوگوں نے اس کو پل بنایا ہوا ہے اس پل سے گزر کے وہ جنت میں جاتے ہیں اور ساری ذمہ داری اس گردن کے اوپر ہے جو قنطرہ بنی ہوئی ہے پل بنی ہوئی ہے تو ایک طرف تو یہ عالم ہے ان حضرات کا امام مالک کا امام ابو حنیفہ کا امام شافی کا حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم دونوں پر پیش کرتا ہوں کہ جواب مجھے جنت ملے جائے گا یا جہنم ملے جائے گا ایک طرف تو یہ حال ہے اور دوسری طرف فتوہ کو ایک آج کل ایسا بنا لیا گیا ہے کہ ہر ایک آدمی مفتی بننے کے لیے تیار ہے میری رائی ہے I think that this is حلال اور حرام ہر ایک آدمی اپنی رائے پیش کرنے کو تیار ہے اور مفتی بننے کو تیار ہے موسیقی موسیقی